بسم اللہ الرحمن الرحیم معمولی سستی کی وجہ سے اتنا عظیم ثواب چھوڑ دینا بہت بڑی محرومی ہے سیدنا آوس بن آوس السکفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد سنا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور کرایا اول وقت میں آیا خطبے میں شروع سے حاضر رہا پیدل چل کر آیا سوار ہو کر نہ آیا امام سے قریب ہو کر توجہ سے خطبہ سنا خطبے کے دوران میں فضول حرکت نہ کی اس سے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے عمل یعنی ایک سال کے روزے اور قیام کا ثواب ملے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دوستوں کتنی پیاری حدیث ہے کتنی پیاری حدیث ہے ہفتے میں ایک دن آتا ہے جمعہ کا اگر ہم اس دوران یہ کام کر لیتے ہیں تو ہم اس کے بدلے ایک سال کی عبادت یعنی روزے اور قیام کا ثواب ملے گا سبحان اللہ غسل الوقت تصل کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سردھویا اور نہایا یعنی احتمام سے گسر کیا اور پوری صفائی حاصل کی دوسرا مطلب جس کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اپنی بیوی کا صنفی حق ادا کیا جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جمعہ کو آتے ہوئے راستے میں عورتوں پر نجائز انداز میں نظر نہیں پڑے گی دوستوں اس حدیث کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں اور میری سپورٹ کے لیے پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں انشاءاللہ اس طرح کی احادیث میں آپ کے لیے اپلوڈ کرتا رہوں گا شکریہ